موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات اس مادیول سے ہم آقا کریم علیہ السلام کی مکی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے اور سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے گفتگو کریں اللہ تعالیٰ جب عظیم ہستیوں کو دنیا کے اندر بھیجتا ہے خصوصاً اس کے انبیاء اکرام تو ان کی ولادت پر کچھ ایسے مافوق العادت واقعات کا ظہور ہوتا ہے جو اس نبوت کے پیش خیمے کے طور پر سامنے آتے ہیں اور اس بات کا اظہار ہوتے ہیں کہ آنے والی ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم منصب نبوت لے کر آ رہی ہے اس سلسلے میں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ وقت ولادت میں نے محسوس کیا کہ ایک نور مجھ سے خارج ہوا جس کی روشنی میں مکہ میں ہوتے ہوئے میں نے شام کے محلات کا مشاہدہ کیا اس کے علاوہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام میرے بطن انور سے باہر آئے تو عام بچوں کے برقس آپ ہر طرح کی غلازت سے پاک متحر پاکیزہ حالت کے اندر تھے اور یہ بھی بعض کتب سیرت کے اندر آیا ہے کہ جب آپ تشریف لائے تو ایوان کسرہ کے چودہ کینگرے گر گئے اور مجوس کا آتش قدہ جو پچھلے ایک ہزار سال سے جل رہا تھا آپ کی ولادت کے موقع پر اچانک بجھ گئے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا دن کون سا ہے اس حوالے سے متقدمین اور متاخرین کا اتفاق ہے کہ آپ کا یوم ولادت پیر کا دن ہے اور اس کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب آپ کو پیر والے دن مسلسل روزے رکھتے دیکھا تو آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں اتنے احتمام سے تو حضور نے فرمایا فی ہے ولدتو یہ وہ دن ہے جس دن میں میں پیدا ہوا تو پیدائش کے دن کے تائین کے حوالے سے اس روایت نے مہر تصدیق کو سبت کر دیا جہاں تک آپ کی تاریخ ولادت کا تعلق ہے اس پر مورخین اور صیرت نگاروں میں اختلاف رائے رہا ہے بعض نے نو کا ذکر کیا مگر امت کی جو میجورٹی ہے اور اہل علم کی جو کثیر تعداد ہے اس کا اتفاق اس پر ہے کہ آپ ماہ ربی الاول کی بارہ تاریخ کو پیدا ہوئے اور یہ سال عام الفیل کا سال تھا جس سال میں ابراہا نے اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کی اس سال کے ربی الاول کی بارہ تاریخ کو آپ اس دنیا عابو گل میں تشریف لائیں اسوی اعتبار سے یہ بائیس اپریل پانچ سو اکتر کا سن تھا اور ہندی کلینڈر جو بکرمی کہلاتا ہے اس کے مطابق یہ جیٹ کی پہلی تاریخ تھی اور چھے سو اٹھائیس کا سن تھا حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا جو وقت ہے وہ طلوع صبح صادق کے فوراں بعد آپ کا ظہور پر نور ہوا یعنی کہ رات اپنی تاریخیوں کو سمیٹ رہی تھی اور دن اپنے نور کے ساتھ روشن ہو رہا تھا یہ وہ لمحہ تھا جس لمحے میں حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے بطن انور سے تشریف لائے پاکستان کے نظام الاوقات کے مطابق اس روز مکہ موازمہ میں صبح صادق کا جو وقت تھا وہ چار بج کر بیس منٹ کا تھا آپ کا مکان ولادت کونسا ہے آپ کہاں پیدا ہوئے آپ کا مکان ولادت وہ معروف مکان ہے جو سوک اللیل حرم کعبہ سے تھوڑا آگے جنت المولا کی طرف جاتے ہوئے رہ میں آتا ہے وہاں پہ آپ پیدا ہوئے اس جگہ پر آج کل ایک پبلک لیبریری مکتبہ مکت المکرمہ کے نام سے قائم جسے شیخ عباس القطان مرہوم نے شاہ عبدالعزیز کی اجازت سے تعمیر کروایا تھا جب حضور نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کے دادا جان جب آپ کو لینے کے لیے آئے اور آپ کو اپنی گود میں لیا تو انہوں نے آپ کا نام نامی محمد تجویز کیا عرب میں اس سے پہلے نام محمد کسی کا بھی نہیں تھا لوگوں کو اس پر بڑا تاجب ہوا اور انہیں پوچھا کہ عبدالمطلب آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا ہے انہوں نے جواب میں کہا کہ میرے پوتے کی اللہ تعالیٰ ایک عظیم شان کرنے والا ہے ان کو عظیم مقام دینے والا ہے میں نے اس لیے ان کا نام محمد رکھا لفظ محمد حمد سے نکلا ہے حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف یہ اسم مفعول کا سیغہ ہے یعنی وہ ہستی جن کی بار بار تعریف کی جائے اللذی یحمد و حمدن مرہتن بعد مرہتن جن کی بار بار تعریف کی جائے اس ذات کو ذات محمد کہا جاتا ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی محمد رکھا جانا اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا جہاں تک آپ کی رضاعت و تفعولیت کا تعلق ہے عرب کا ایک کلچر تھا کہ وہ بچوں کو رضاعت کے لیے دودھ پلانے کے لیے دیہات کے محول میں بھیجا کرتے تھے رضاعت کا معنی وہ بچپن کی شیر خارگی ہے یعنی دودھ پلانا ہے آپ کو کون کون سی خواتین تھیں جنہیں حضور کو دودھ پلانے کا شرف فاصل ہوا اس حوالے سے کتب سیرت میں چھے رضائی ماہوں کا ذکر ملتا ہے جن میں سب سے پہلے تو آپ کی حقیقی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کے بعد یہ سعادت ابو لہب کی جو لونڈی تھی سویبہ جس کا نام تھا سویبہ انہیں سعادت حاصل ہوئی حضور نبی کریم علیہ السلام کو دودھ پلانے ان کے علاوہ قبیلہ بن سلیم کی تین خواتین تھی اور تینوں کے نام آتکہ تھے ان تینوں کو بھی حضور نبی کریم کی رضائی ماہ ہونے کا شرف حاصل ہوا اسی طرح خولہ بن تلمنظر بھی ہیں اور وہ شخصیت جنہیں ایک بڑی مدت میں آپ کی شیر خارگی کا جو بڑا زمانہ ہے جنہیں یہ شرف حاصل ہوا باقاعدہ طور پر وہ تھی حضرت حلیمہ جن کا پورا نام ہے حلیمہ بن تی عبی زویب اور ان کے شوہر کا نام تھا حارس بن عبدالعزہ اور ان کا قبیلہ جو تھا بنو سعد بن بکر بن الحوازن تھا یہ وہ محترم خاتون ہے جنہیں باقاعدہ طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام کی رزاعت کا شرف حاصل ہوا آپ کی جو عمومی دیکھ بھال تھی جب تک آپ اپنی والدہ کے پاس رہے تو آپ کے والد کی چھوڑی ہوئی جو خادمہ تھی ام ایمن وہ آپ کو سبھالہ کرتی تھی اور آپ کو اپنی گود میں لیتی تھی جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس چلے گئے تو وہاں حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی شیمہ انہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھانے اور آپ کی دیکھ بھال کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا